کیسے ہیں دوستو؟ غزہ اسرائیل جنگ کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ جنگ اب ایک نئے فیز میں یوں داخل ہو گئی ہے کہ دونوں سائیڈز کی جو ملٹری سکینز ہیں وہ سمجھ آنے لگی ہیں۔ اور دو الائنس بھی انٹرنیشنل الائنس دو گروپس بھی عالمی سطح پر رفتہ رفتہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ان گروپس میں اسرائیل، امریکہ اور ویسٹرن پاورز ہیں جن میں خصوصاً برطانیہ ہیں ویسٹ کی طرف سے جبکہ اس کے مقابلے میں غزہ سے حماس، ایران، شام اور لبنان کی حزباللہ تنظیم ہے۔ ان کی مورل یعنی اس گروپ کی ایران اور حماس والے گروپ کی مورل اور پولٹیکل سپورٹ روس کی طرف سے رشیہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاس یوکرین والا دباؤ کم کرنے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے ساتھی ہم اسرائیلی ملٹری سکین کو دیکھتے ہیں۔ یہ پلاننگ دوستو اس وقت یعنی اسرائیل کی پلاننگ کھل کر سامنے آئی جب انہوں نے غزہ کے 11 لاکھ 1.1 ملین شہریوں کو نکل کر ساؤت میں چلے جانے کا آرڈر کیا۔ دراصل اسرائیل چاہیے رہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے ہیں نوردرن سائیڈ میں جہاں غزہ سٹی ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ پپولیٹڈ اور گنجان آباد علاقہ ہے اسے خالی کروا کر وہاں دو سے تین لاکھ پیدل فوج داخل کر دے۔ پھر ایک ایک گھر اور بلڈنگ کو تلاشی کے مرحلے سے گزارے یا پھر جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے انہیں تباہ کر دے فرش کر دے۔ پھر ایک سرچ آپریشن کے ذریعے غزہ میں ہماس کی بنائی ہوئی وہ تمام ٹرنلز تلاش کرے جن سے ہماس کے لوگ اسلحہ اور کھانے پینے کی چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ چونکہ سولہ سترہ سال سے چاروں طرف سے محاصرے میں ہے تو یہاں وہ سب کچھ لے کر آنے کے لیے جو اسرائیل یہاں نہیں آنے دیتا جن میں میڈیسنز بھی ہیں پانی صاف کرنے کے آلات کیمیکلز سیمنٹ اور ہتھیار بنانے کی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے غزہ کے اندر لانے کے لیے ہماس نے زیر زمین ٹرنلز بنا رکھی ہیں ان ٹرنلز کا سرنگوں کا ایک کمپلیکس جال ہے غزہ میں یہ ٹرنل ویب غزہ کے اندر مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا پھر مصر کے اندر یا پھر دوسرے کچھ مقامات پر کھلتا ہے کہاں کہاں کھلتا ہے یہ صرف ظاہر ہے انہیں بتا ہے جنہوں نے انہیں بنایا ہے یا جو انہیں استعمال کرتے ہیں ان ٹرنلز میں روشنی اور آکسیجن کا بھی کسی حد تک انتظام ہوتا ہے اسرائیل جب فضائی بمباری کرتا ہے غزہ پر تو ہماس فائٹرز انہیں ٹرنلز میں چھپ کر اپنی چاہریں بچاتے ہیں ساتھ اکتوبر کے الکسا فلڈ الکسا آپریشن میں جو 130 کے قریب یا 150 بھی کہا جا رہا ہے اسرائیلی شہری اور فوجی جو ہماس نے پکڑے ہیں وہ بھی یقیناً انہیں ٹرنلز میں مختلف مقامات پر پھیلا کر انہوں نے چھپائے ہیں دوساتھیو اسرائیل کی پلاننگ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ پہلے غزہ کی پٹی میں سے شمالی حصے میں واقعہ غزہ سٹی کو گراؤنڈ کر دے اسے میکسیمم تباہی سے دو چار کرے پھر ایک ایک ٹنل کو تباہ کر کے غزہ کے جنوبی حصے سودرن پارٹ کی طرف بڑھ جائیں اس وقت پھر وہ یہ کرے گا کہ سعوت کے لوگوں کو نکل جانے کا آرڈر کرے گا تاکہ یہاں بھی ایک ایک ہائیڈ آوٹ اور ٹنل کو دھونڈ کر تباہ کیا جا سکے اور یہ بتا سکے گی کہ اس نے ہماس کی ہائیڈ آوٹس مکمل طور پر ختم کر دی ہیں پھر اس ملیا میٹ گریٹ کے کھنڈروں میں وہ یقینی بنائے گا کہ کم سے کم لوگ واپس آ سکیں فلسطینی ہماس کے غزہ کے لوگ یہاں واپس آ سکیں جیسا کہ اس سے پہلے وہ 69 لاکھ مواجرین 5.9 ملین فلسطینی رفیوجیز کے ساتھ کر رہا ہے جو کہ فلسطین سے باہر ہیں انہیں آنے سے مسلسل روک رہا ہے جب اسرائیلی فورسیز غزہ کے مختلف حصوں میں گراؤنڈ انویجن جو کہ ان کا پلان ہے وہ کر رہی ہوں گی چھوٹے موٹے حملے میں شروع بھی کر دی ہیں تو اس دوران ممکن ہے کہ شام یا لبنان کی طرف سے حضب اللہ اسرائیل پر حمل آور ہو جائے اس سے اسرائیل کو بچانے کے لیے بار میں 12 امریکی بحری بڑے اور رویل بریٹش نیوی کے شپس اور جاسوس جہاز بہرہ روم میں میریٹرینین سی میں اسرائیلی سرزمین کے قریب آ بھی چکے ہیں یہ سب خاص طور پر ایران پر چیک رکھنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان دونوں ملکوں یعنی سیریا اور لبنان میں سے اگر کوئی بھی ایسا بڑا اٹیک اسرائیل پر کرنا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ دونوں ایران کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے اس کی بیکنگ کے بغیر نہیں کر سکتے شام میں اس لیے کہ وہاں کئی نیجی ملیشیاز ہیں اور لبنان کے حضب اللہ جو ہے یہ دونوں ایرانی مالی اور فوجی مدد کے بغیر تو نہیں چلتے امریکی بحری بیڑے اور رویل بریٹش نیوی کے قریب موجود ہونے سے اسرائیل کو امید ہے کہ ایران کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے گا سو ایک تو اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ اپنے اتحادیوں کو غذا کی چھوٹی سی پٹی پر زمینی حملے سے پہلے بلا کر اپنے پیچھے کھڑا کر لیا ہے دوسرے نمبر پر اس نے امرجنسی ہسپٹلز بھی تیار کرنا شروع کر دیئے اس نے ایک بنکر روما پارکنگ میں بڑا سا ہسپٹل چھتیس گھنٹے میں تیار کر لیا ہے ہائفہ میں ساحل کے ساتھ قائم اس امرجنسی ہسپٹل میں دو ہزار بیڈز کا انتظام ہے گو کہ یہ ملٹری ہسپٹل غذا سے ایک سو چالیس ون فورٹی کلومیٹر دور ہے لیکن ہیلیکوپٹرز یہاں زخمیوں کو پہنچانے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے تو جنگ سے پہلے اسرائیل نے اپنے دفاع اور امرجنسی کا بندوبست کافی حد تک کر لیا ہے ان سارے انتظامات میں یہ بات کہ اسرائیل اپنے ہوسٹیجز اپنے شہری اور فوجی جو کہ ایک سو تیس سے ایک سو پچاس کے درمیان ہیں انہیں حماس سے کیسے ازاد کروائے گا اس پر بھی اسرائیل کا پلان اے تو واضح ہو چکا ہے وہ یہ کہ غذا کے بائیس لاکھ لوگوں کا پانی بجلی اور خوراک بند کر دیا جائیں جو کہ اس نے کر بھی دیا ہے کیونکہ غذا کی تمام کروسنگز پر اسرائیلی فورسز ہی بیٹھی ہیں انہیں کا معاصلہ ہے پھر یہ سب کچھ اسرائیل کی پلاننگ یہ ہے کہ اس وقت تک بند ہی رکھا جائے خوراک بانی اور بجلی جب تک حماس والے ایک ایک یرگمالی کو ایک ایک ہوسٹیج کو رہا نہیں کر دیتے کیا یہ پلان کامیاب ہوگا تاریخ اور حماس کا منٹسیٹ دیکھیں دوستو تو اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اس کا کوئی پلان بھی ضرور ہوگا جیسا کہ ہوسٹیجز کی پرواہ ہی نہ کی جائے اور حماس کے خاتمے یا غذا کو خالی کروانے پر ہی زیادہ زور دیا جائے ریسے آپ کے ذہن میں رہے دوستو کہ اس وقت امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اس وقت میڈل ایسٹ اور دنیا بھر کے اہم لیڈرز سے بات کرنے اور ملاقاتیں کرنے میں مصروف ہیں وہ فوری طور پر ان ہوسٹیجز ہی کی رہائی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں اب ساتھیو یہ تو اسرائیل کی پلاننگ ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے مقابلے میں ہماس کی سٹیٹیجی کیا ہو سکتی ہے ان کی ابتدائی پلاننگ تو شروع میں یہ تھی کہ ہوسٹیجز کو پورے غذا میں زیر زمین ٹنلز میں پھیلا دیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ اسرائیل اپنے فوجیوں اور شہریوں کو بچانے کے لیے اندھا دندھ بمباری نہیں کر سکے گا بلکہ گراؤنگ کروپز زمینی فوج بھی غذا میں داخل نہیں کرے گا کہ اس سے اس کے اپنے شہری جو جرکمالی ہیں ان کے حلاق ہونے کا بھی چانس ہوگا یہ ہماس کی شروع کی پلاننگ تھی لیکن ہماس کی اس سات دن کی سٹیٹیجی دیکھنے اور جو الجزیرہ پر ان کے سپوکس پرسن انٹریوز دے رہے ہیں اس سے ان کی ایک اور پلاننگ یا پلان بھی بھی سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ ہماس اسرائیل سے ایک طویل ایک لمبی اربن وارفیر کے لیے پہلے سے تیار ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اربن وارفیر دنیا کی مشکل ترین جنگ ہوتی ہے ہم آپ کو دو بڑی اربن وارفیرز The Battle of Stalingrad اور The Battle of Berlin کی مکمل تاریخ دیکھو سنو جانو میں دکھا چکے ہیں دراصل ہر گوریلا سٹائل میں لننے والی تنظیم کی خواہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دشمن بڑی فوج کو کسی طرح گھیر گھار کر اربن ایریاز میں لے کر آئے کنکریٹ کے جنگل میں لاکروں سے پسا دے کیونکہ ایک بار بڑی فوج کسی دوسرے کی سرزمین پر شہری علاقوں میں گھوسائے تو اسے گلی گلی جنگ کرنا پڑتی ہے اس کی ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں ایک ایک تباہ شدہ عمارت کوئی بھی ٹوٹی ہوئی دیوار ایک پورا پورا بنکر بن جاتی ہے پھر یاد رہے دوستو کہ اربن وارفیر کا فائدہ سب سے زیادہ اسی کو ہوتا ہے جو اس اربن میں اس برد میں اس نیبر ہوت میں رہتا ہو کیونکہ میدان جنگ سے بیٹل فیلڈ سے وہی سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے جو وہاں رہتا ہے سو وہ حملہور فوج سے بہت بہتر لڑائی لڑ سکتا ہے حملہ کر کے کہاں چھپنا ہے یہ سب سے زیادہ اسی کو پتا ہوتا ہے تو حماس پلیننگ کے مطابق جیسے ہی اسرائیل اربن وارفیر میں پوری طرح داخل ہوگا اس کے جتنے زیادہ سولجرز آنگ گراؤنڈ ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ اس میں دھستا چلا جائے گا یہ حماس کا پلین بھی لگتا ہے کہ اسرائیل کو وزا کے ایک ایک انچ پر مضاحمت دی جائے اس سے فائٹ کی جائے کیونکہ اس سے وہ جو جرگمالیوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے یعنی مزید اسرائیلی سولجرز زخمی یا بغیر زخمی دونوں صورتوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں اب ظاہر ہے یہ بات اتنی آیاں کھلی ہوئی دنیا کے سامنے ہے تو اسرائیل کی بھی ویل ٹرینڈ اور بیٹل ہارڈنڈ آرمی کو پتا ہوگی کہ اربن وارفیر اس کے لئے مشکل ثابت ہو سکتی ہے اسی لیے اس کے پاس اس کا کوئی پلین بھی ہونا چاہیے ساتھیو ابھی تک جو جنگ اسرائیل نے لڑی ہے یعنی جو حملے اس نے نہتے شہریوں اور کھڑی رہائشی بلڈنگز کو گرا کر کیے ہیں ان سے ایک اور بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل اربن وارفیر میں بڑے پیمانے پر اب کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے ہیمن رائٹس ووچ کے مطابق اسرائیل اس وقت بھی وائٹ فاسفورس کی بمبارمنٹ سویلینز پر کر رہا ہے یہ وہ کیمیائی ہتھیار ہے جو انسانی جلد پر سکن پر لگتے ہی اس کو جلانا شروع کر دیتا ہے جلان ختم نہیں ہوتی ہے اسے روکنے کے لیے آکسجن روکنا پڑتی ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے یسے ہی آپ اٹھٹی اتاریں گے پھر آکسجن اس کو ملے گی اور زخم پھر ہرا ہو جائے گا کیونکہ فضا میں آکسجن تو ہر طرف ہے سو اسرائیل کی اربن وارفیر میں ناکامی سے بچنے کے لیے جو سکیم نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پہلے وہ یہاں کی بلڈنگز گرائے گا پھر وائٹ فاسفورس کی مدد سے ایک ایک جگہ کو کلیئر کر کے اور اپنی فورس کو سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ حفاظتی انتظامات کے ساتھ ان میں داخل کرے گا تاکہ اس پر کیمیکل کے اثرات نہ ہو یاد رہے دوستو کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال صرف دہشت کرتے ہیں اس کا استعمال عالمی قوانین کے خلاف ہے اور یہ جنگی جرم ہے یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اس پر عالمی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے لیکن کیا کریں کہ اسرائیل یہ میٹش اور امریکن مدد کے ساتھ کر رہا ہے لیکن یہ سب کرنے سے اگر کسی کا خیال ہے کہ یوں حماس ختم ہو جائے گی تو جواب ہے کہ ممکن ہے ختم ہو جائے کمزور ہو جائے لیکن وہ آئیڈیا جس پر حماس بنی تھی وہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ حماس دراصل اس بات کا خواب ہے کہ فلسطین عربوں کی سرزمین ہے اور اس پر عربوں کی حکومت ہی قائم ہونی چاہیے سو یہ آئیڈیا کسی ایک نام کی تنظیم سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ ایک تنظیم کے ختم ہونے سے ختم ہونے والا بھی ہرگز نہیں ہے ساتھیوں ہم نے آپ کے سامنے دونوں فورسز کا ممکنہ پلین اور کانٹر پلین رکھا ہے جس میں اسرائیل کی پہلی کوشش کہ غزہ کو مکمل خالی کروالیا جائے اور پھر گرانڈ انویجن کیا جائے زمینی فورسز داخل کی جائیں یہ پہلے سٹپ پر ایک جگہ پر ناکام ہوا ہے وہ ایسے کہ مصر نے اپنی طرف سے یعنی جنوبی غزہ کی طرف سے جو واحد راستہ رفع کروسنگ ہے اسے کھولنے سے انکار کر دیا مصری حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کو خالی کروانا چاہتا ہے اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے یہ آپ کو یاد رہے کہ جب غزہ کو خالی کرنے کے لیے اسرائیل نے حکم دیا اعلان کیا کہ اس کو خالی کر دیا جائے چوبیس گھنٹوں میں تو اس وقت اس کی مراد یہ تھی کہ غزہ کے لوگ رفع بارڈر سے مصر کے اندر چلے جائیں تو مصر نے چونکہ انکار کر دیا پھر اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ساؤتھ غزہ میں یہ سب لوگ ناؤدرن غزہ سے چلے جائیں اچھا مصر نے کیوں انکار کیا مصر کے مطابق یہ ہے کہ وہ رفع بارڈر کو صرف انسانی مدد کے لیے کھولیں گے وہ اس لیے نہیں کھولیں گے کہ اسے خالی کر کے اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے ویسے یہ الگ بات ہے کہ اب تک مصر نے جنوبی غزہ میں یعنی اپنے بارڈر کے ساتھ ہی انسانی مدد پہنچانے کے لیے کیا ہی کیا ہے اب تک کی ڈیٹیلز کے ساتھ دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور آنا چاہیے اور آتا بھی ہوگا کہ جس طرح اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے امریکی اور برطانوی جنگی جہاز جنگی تیارے شپس پہنچ گئے ہیں ایسے ہی غزہ کی فلسطین کی مدد کے لیے عرب ممالک کیوں نہیں آتے آن پیپر دوستو پہلے آپ کو صورتحال بتاتے ہیں کیا ہے اس میں آپ کو جواب ملے گا عرب ممالک جو کہ عرب لیگ میں اکٹھے ہیں ان کے تعداد بائیس ٹونٹی ٹو ہے ان بائیس ممالک کا کل جغرافیا ٹوٹل ایریا تھرٹین ملین سکوئر کلومیٹر بنتا ہے کوئی ایک کروڑ تیس لاکھ مربع کلومیٹر جبکہ اسرائیل کا محض بیس ہزار سات سو ستر مربع کلومیٹر ٹونٹی ٹوزن سیونٹی سیونٹ سکوئر کلومیٹر یہ کتنا بڑا فرق ہے اسے یوں سمجھیں کہ عرب لیگ کے ممالک کا ایک فیصد دی سو میں سے ایک حصہ بھی نکالا جائے تو وہ بھی اسرائیل سے کئی گناہ بڑا ہوگا اسرائیل عرب لیگ کے ٹوٹل جغرافیہ کا زیرو پوائنٹ ون فائیو پرسنڈ لنتا ہے اسی طرح عبادی میں عرب لیگ چالیس کروڑ فور ہنڈرڈ ملین لوگوں کی طاقت رکھتے ہیں جبکہ اسرائیل کی عبادی تو ایک کروڑ بھی نہیں ہے محض نائن پوائنٹ تھری ملین ہے ترانوے لاکھ انسان پھر عرب ممالک تو غزہ کی زبان بھی سمجھتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے تیل کی طاقت بھی ہے اور سب کچھ جو آپ کے ذہن میں آئے وہ عربوں کے پاس ہے پھر یہ بے بس کیوں ہیں وہ امریکہ برطانیہ اور دیگر اسرائیلی تحادیوں کی طرح غزہ کی مدد کو جہاز اور تیارے لے کر کیوں نہیں پہنچ رہے اس کا بہت ستھی سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عرب حکمران امریکی غلام ہیں اس لیے وہ غزہ کی مدد نہیں کرتے کچھ لوگ یہ بھی نارے لگاتے ہیں کہ شاہ فیصل سعودی بادشاہ جو تھے یادہ اجزبتی ہوں تو لوگ ارتغرل کا بھی نام لیتے ہیں کہ اگر وہ آئے گا تو کچھ کرے گا دوستو یہ باتیں حقیقت سے بہت دور کی ہیں اصل بات کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ عرب غزہ یا فلسطین کے دوسرے اسے ویسٹ بینک کی مدد کے لیے اس لیے نہیں آتے کہ وہ اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سب کر کے دیکھ چکے ہیں 1948 میں 67 میں اور 73 میں تین مرتبہ عرب ممالک اسرائیل سے ٹکرا چکے ہیں پوری طاقت سے حملہ آور ہو چکے ہیں اور ہر بار شکست کھا کر لوٹے ہیں ایک بار بھی عرب لشکر مل کر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ اسرائیل کو ختم کر دیں یا فلسطین کو آزاد کروالیں یا اسرائیل کو اس کے ایریا سے کچھ ہی چھوٹا کر سکیں کچھ ہی پیچھے ہٹا سکیں پھر اس کے علاوہ 1973 میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل کی قیادت میں تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک نے امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کا تیل بند کر کے بھی دیکھ لیا ہے اس ایکشن کی وجہ سے انہیں شہرت تو ملی مسلم دنیا میں لیکن وہ اپنے مقصد یعنی اسرائیل کے خاتمیں یا مغربی پاورز کو ویسٹرن پاورز کو اس کی بیکنگ سے نہیں روک سکے الٹا سعودی عرب کو اپنی ایکانومی بچانے کے لیے تمام امبارگوز تیل پر تمام پبندیاں واپس لینا پڑے مطلب یہ کہ آج اگر عرب ممالک غزہ کی مدد کو فلسطین کی مدد کو نہیں آ رہے تو اس کے پیچھے امریکہ کی غلامی نہیں اپنی بیبسی چھپی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ہر حربہ آزمانے کے بعد سیکھ لیا ہے کہ ہم اپنے جغرافیے کے ایک فیصد ایریا سے بھی کم پر قائم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے اس لیے بار بار یا ناکام تجربہ کر کے شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں پھر لبنان، عراق، شام اور اردن نے بھی فلسطین کی مختلف تنظیموں کی مختلف طریقوں سے سپورٹ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن اس سے بھی ان کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہو سکا تو طویل کہانی میں جائے بغیر مختصر یہ کہ عربوں کو اپنی طاقت کی کمائیگی کا، کمزوری کا پورا احساس ہے پھر اس کے پیچھے دوستو ایک بات اور بھی ہے جو شاید آپ میں سے کچھ دوستوں کے لیے نہیں ہو وہ یہ کہ عرب ممالک اب فلسطین کے مسئلے کو اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھنے لگے ہیں جی ہاں، بلکل ایسا ہے عرب حکومتوں کی دلچسپی فلسطین میں ختم ہو چکی ہے اس کی ایک بڑی وجہ حماس ہے حماس وہ تنظیم ہے جسے عرب نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں وہ اس لیے کہ عرب حکمران حماس کو عرب تنظیم نہیں بلکہ ایرانی بیگڈ فائٹر گروپ سمجھتے ہیں ایرانیوں کی پروکسی سمجھتے ہیں پھر عربوں نے اپنی تمام تاریخ سے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کا جو حل سمجھا ہے اب تک کہ فلسطین اور اسرائیل دو الگ آزاد ریاستے وجود میں آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں حماس اس فارمولے کو بلکل نہیں مانتی وہ سارے اسرائیل کو ختم کرنے کا نعرہ لگاتی ہے جیسے اسرائیلی رائٹ ونگ سارے فلسطین کو ختم کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں اب یہی نعرہ ایران لگاتا ہے اور یہی ایرانی بیگڈ حضب اللہ لگاتی ہے کہ ہم پورے اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں سو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے کہ وہ عرب سرزمین کو اور فلسطین کے عربوں کو تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کا جنگ کے علاوہ جو حل ان کے پاس ہے اسے ایرانی بیگڈ ملیٹنٹ تنظیم حماس قبول کرنے کو تیار نہیں یعنی عربوں کے نزدیک عربوں کا مسئلہ عجمیوں نے فارسیوں نے ہائی جیک کر لی جائے یہی وجہ ہے کہ عرب حکمران اب فلسطین کے مسئلے کا حل اس طرح چاہتے ہیں کہ راستے سے حماس تو پہلے ایک طرف ہو جائے اور آپ کو بتائیں دوستو کہ صورتحال عربوں کے لیے مزید کمپلیکس اس طرح ہو جاتی ہے کہ فلسطین میں اور خاص طور پر غزہ کی پٹی میں حماس کو واقعی عوامی حمایت زیادہ حاصل ہے ابھی واشنگٹن انسٹیٹوٹ کے سروے کے مطابق ویسٹ بینک ایسٹ ویروشلم اور غزہ تینوں جگہ جو کے مل کے فلسطین بنتے ہیں یہاں حماس کی مقبولیت باقی فلسطینی دھڑوں سے زیادہ ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ الیکشن جو دوہزار چھے میں ہوئے تھے وہ بھی حماس نے چیتے تھے سو یہ ہے دوستو وہ بنیادی وجوہات جن کے وجہ سے عرب ممالک کی فوجیں اس وقت حرکت میں نہیں آتی جب غزہ پر اسرائیل کی فورسز اٹیک کے لیے آ جاتی ہیں کیونکہ وہ خود کو حماس اور ایرانی گیمز کا ہوسٹیج نہیں بنانا چاہتے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کو نہ تو جانا چاہیے اور نہ پاکستان جا سکتا ہے پاکستان اور بھارت کی تمام جنگیں گواہ ہیں کہ ہم تو اپنے بارڈر پر چھے دن کی جنگ سے زیادہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کجا یہ کہ ہم ساڑھے چار ہزار کلومیٹر دور عربوں کی جنگ لڑنے چلے جائیں ایک ایسی جنگ جسے اب وہ خود بھی نہیں لڑنا چاہتے ہماری ایکانومی اور ملٹری ڈیزائن اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کیونکہ اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے ایک سٹرانگ نیوی چاہیے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے وہ ممالک جنہوں نے کئی کئی سال کی فرسٹ ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار اور اس طرح کی دوسری جنگیں لڑنی وہ نیول پاورز تھیں ان کے ملٹری مسلز بہت سٹرانگ تھے پھر ان کی ڈیپ پاکٹس تھیں اتنی ان کے پاس ایکانومی تھی کہ وہ ان جنگوں کو کئی سال پر پھیلی جنگوں کو افورڈ کر سکتے تھے ان کے وسائل کی گہرائی ہم سے کہیں زیادہ تھی اس لیے دوستو تاریخ کے سب سے بڑے ملٹری جینئس چینیز کمانڈر سانزو کی بات ہمیں ماننی چاہیے کہ جو جنگ آپ جیت نہیں سکتے وہ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے اور سانزو کا یہ سبق بھی ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اصل فتح یہ ہے کہ ہم اپنے ملٹری اور سفارتی اور ایکنومک مسلز معاشی مسلز اتنے طاقتور رکھیں کہ دشمن ہم سے لڑائی کا جب بھی سوچے تو پلیننگ کے مرحلے میں ہی ارادہ بدل لیں ویسا یہ سبق اسرائیل نے خوب سکھا ہے جب ہی تو اس کے تمام دشمن مل کر بھی اب اس پر حملہ آور نہیں ہوتے یہاں دوستو ایران کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہماز کو اس کی پروکسی سمجھا جاتا ہے تو ایران موجودہ صورتحال میں کس حد تک ہماز کی ملٹری مدد کر سکتا ہے اپنی پروکسی کی اور وہ اتنا دور بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے ایران یہ کر سکتا ہے کہ وہ لبنان میں موجود اسرائیل مخارف حزباللہ کی انٹیلیجنس سے اور ویپنز سے مدد کریں وہ یہ شام اور عراق کے راستے سے کر سکتا ہے کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ ہزباللہ بھی جنگ میں شریک ہو گیا ہے انہوں نے اسرائیل کی جنوبی سائیڈ سے کچھ ابتدائی حملے بھی کیے ہیں اسرائیل نے بھی لبنان کی طرف اٹیکس کی ہیں انہی اٹیکس کی وجہ سے ایران نے دھمکی دی تھی کہ میدان جنگ پھیل سکتا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پھیل گیا ہے ظاہر اب ایران ڈائریکٹ تو حملہ آور نہیں ہوگا وہ ہزباللہ کے ذریعے ہی پروکسی وارڈ کرے گا کیونکہ ہزباللہ بھی حماس کی طرح اسرائیل کے وجود کو سیرے سے تسلیم ہی نہیں کرتی پھر ہزباللہ حماس کی نسبت بہت طاقتور تنظیم ہے یہ نائنٹین ایٹی ٹو میں بنی ہی اس وقت تھی جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا تھا ہزباللہ نے یہودی ریاست سے اسرائیل سے ایک طویل لڑائی لڑی تھی اس کے آخر میں 2002 میں پھر اسرائیل لبنان کو مکمل خالی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا تب سے اب تک تئیس برس 23 ایئرز میں ہزباللہ اور اسرائیل کی بہت سی چھوٹی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں 2006 میں 2006 میں بھی دو اسرائیلی فوجیوں کو ہزباللہ سے چھڑانے کے لیے ایک مہینے سے زیادہ کی اسرائیل ہزباللہ جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں بھی اسرائیل اپنے گرفتار فوجی ہزباللہ سے نہیں چھڑوا سکا تھا بلکہ یہ دونوں اسرائیلی گرفتار فوجی مارے گئے تھے اور پھر ان کی لاشوں کے بدلے میں 2008 میں ہزباللہ کے کئی گرفتار سپاہی اور فلسطینیوں کی باقیات کا تبادلہ ہوا تھا یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہزباللہ ہماز سے کہیں طاقتور ہے پھر اس کی سپلائی لائن بھی بیک سے کھلی ہوئی ہے غزہ کے برقس یہ محاصرے میں بھی نہیں ہے تو ایران کے ذریعے اسرائیل کے مقابلے میں دوسرا فرنٹ لبنان سے کھل سکتا ہے ہزباللہ نے امریکی بحری بیڑے کے آنے پر وارننگ دی تھی کہ ہزباللہ امریکہ کو بھی اسرائیل کا فل پارڈنر ساتھی اور ذمہ دار بانتا ہے جبکہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی کمزوری ہے میں شام میں بھی ایرانی بیٹ جنگجو بارہ سال سے ٹرائل ویئر سے لڑ رہے ہیں وہاں وجود ہیں شامی صدر نے پچھلی دہائی میں مشارول اسد نے اپنے خلاف اٹھنے والی مسلح بقاوت کو ناکام جو بنایا تھا تو اس کی وجہ ایران کی دوستی تھی ایران کا ساتھ تھا اور روسی فوج کی مدد تھی مطلب ایرانی اسرورسوخ اسرائیل کے ہمسایہ ملک شام میں بھی لبنان کی طرح اچھا خاصا ہے بلکہ شام سے تو اسرائیل کی ایک جھڑپ اب ہو بھی چکی ہے جس میں اسرائیل نے شام پر ٹینکوں سے بمباری کی اور شام سے بھی مولان ہائٹس پر جو کہ اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہاں فائر کھولا گیا اس کے بعد اسرائیل نے شام کے دونوں انٹرنیشنل ائرپورٹس علیپو جیسے حلب بھی کہتے ہیں اور دمشق میں مزائل گراہ کر انہیں آؤٹ آف سروس کرتی ہے یہ اسرائیل نے ایک تو اس لیے کیا کہ ایران ان ائرپورٹس سے شام ملیشیاز اور حزباللہ کو ہتھیار فراہم کر سکتا تھا جو کہ ماضی میں کرتا رہا ہے پھر ایک اور وجہ اس کے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جمعہ کو ایرانی وزیر خارجہ حسن آمر نے یہاں پر اترنا تھا کسی شام کے ائرپورٹ پر مجودہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے انہیں بشارو الاسد سے ملنا تھا لیکن ائرپورٹ پر حملے کے بعد اور رنوے ناکارہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا پلین بتل لیے مگر ایرانی وزیر خارجہ کا یہ ڈپلومیٹک مشن اس ائرپورٹ کے ناکارہ ہونے ان سے بندھوڑی ہوگا انہوں نے تو ایک لمبا ڈور کرنا تھا لبنان بھی جانا تھا عراق بھی جانا تھا اور بھی لیڈرز سے بات کرنے تھے ان تمام ملکوں کو یعنی ایران شام لبنان محضباللہ اور عراق کو ایک انٹرنیشنل فرنڈلی زون آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہ یہ کوئی الائنس نہیں ہے لیکن یہ کافی حد تک آپسی مفادات میں جڑے ہوئے ممالک ہیں تو ایران چاہ رہا ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر یہ جو اس کا فرنڈلی زون ہے ان سب کے ساتھ مل کر ایک سٹریٹیجی بنائے اور اسرائیل کے مقابلے کے لیے پلان تیار کریں اس پلان میں اسے اب ایک عالمی طاقت کی سپورٹ چاہیے کم از کم سفارتی محاص پر چاہیے اور یہ اسے ملی ہے اور یہ ملی ہے رشیہ سے روس سے سفارتی لحاظ سے دوستو موسکو یعنی روس کرملن بھی میڈل ایسٹ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا آپ دیکھیں کہ جب سے حماس کی طرف سے اسرائیل پر اٹیک ہوا ہے سات اکتوبر سے تو روس نے ہماس کے اس حملے کو کنڈیم نہیں کیا اس نے بس کنسرن کا لفظ استعمال کیا مضمت کا نہیں اس صورتحال پر مغربی میڈیا کافی پریشان ہے اسے لگتا ہے کہ جو اسرائیل یوکرین کی مدد کر رہا تھا ہتھیاروں سے اور یہ ہتھیار ظاہر ہے روس کے خلاف استعمال ہو رہے تھے تو اب روس کے ہاتھ ایک نادر موقع آ گیا ہے کہ وہ اب یہ حساب کو برابر کریں کیونکہ اسرائیل اور رسیہ کے تعلقات اتنے خراب کبھی نہیں تھے جو یوکرین جنگ میں اسرائیل کی یوکرین کی مدد کرنے کی وجہ سے ہوئے پھر پریزیڈنٹ پیوٹن رسیان پریزیڈنٹ اور رسیان میڈیا میڈل ایسٹ میں یہ جو اس وقت سارا کرائسیس ہے اس کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے رہا ہے پوری وہ ایک کیمپین چلا رہا ہے انٹرنیشنل پریزیڈنٹ پیوٹن کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم میڈل ایسٹ میں مشرق کے وسطہ میں امن تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ امریکن فورن پولیسی کی ناکامی ہے اور یہ اس کی ناکامی کی صرف ایک مثال ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ وہ ہر مسئلے کو اپنی مرضی سے زور زبردستی سے حل کرنا چاہتا ہے جبکہ کسی ایسے حل کی طرف نہیں جاتا جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول آپ کو یہ سٹیٹمنٹ شاید تھوڑی نہ مکمل لگے لیکن رشیم میڈیا کے ایک آرٹیکل کے کچھ الفاظ آپ دیکھیں کچھ لائنز آپ دیکھیں تو آپ کو اس پوری سٹیٹمنٹ کی سمجھ آئے گی اس آرٹیکل کے مطابق امریکہ جو امن معاہدہ ابراہم اکارڈ کے نام سے عربوں اور اسرائیل میں کروا رہا تھا وہی سارے کیوس کا یہ جب ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہے رشیہ کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان بنیادی مسئلے یعنی فلسطین کو حل کیے بغیر امن کروانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ بہت بڑی ہماکت ہے پھر امریکہ نے ان کے مطابق اس ابراہم اکارڈ کے لیے عربوں کو اسرائیل سے کچھ بھی کنسیشن لے کر نہیں دی ساری کنسیشن عربوں کی طرف سے دیکھے سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ میڈل ایسٹ میں نام نہاد امن کی کوشش کرتے ہوئے یہ بلکل ہی نظر انداز کر رہا ہے کہ یہاں ایران اور شام سمیت دوسرے ممالک بھی آباد ہیں جو کہ فلسطین کے مسئلے پر کسی پیشرفت کے بغیر آگے فیلال نہیں بڑھنا چاہتے اور وہ اس مسئلے سے کنسرن ہیں دوستو اب یہ جو ایمٹی امریکہ لوس آلائنس ہے یہ اس بات کو اپنی کامیابی بہرحال سمجھے گا کہ اس نے یوکرین کے بعد امریکی اور ویسٹن پاورز کو اسرائیل میں مصروف کر دیا ہے ریشیا اور ایران چاہیں گے کہ امریکہ اس محاذ پر لمبے عرصے کے لیے مصروف ہو جائے یعنی رضا اور فلسطین میں اسرائیل کے ساری یہ جو یہاں کیوس ہے اس میں مصروف ہو جائے اور اس کے وسائل اور اس فارتکاری کا بڑا حصہ جو ریشیاں پاور کے خلاف استعمال ہو رہا تھا وہ تقسیم ہو جائے دو تین حصوں میں بڑھ جائے آخر میں دوستو آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اسرائیل اتنا زیادہ اہم کیوں ہے بہت سے لوگ جو بات سوچتے ہیں کہ امریکی معاشی سسٹم اکنومک سسٹم اسرائیلی لوبی کے ہاتھ میں ہے شاید اس لیے امریکہ اسرائیل کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے یہ بات تھوڑی سی حد تک تو درست ہے لیکن یہ بہت چھوٹا فیکٹر ہے امریکہ اپنے آپ میں اتنی بڑی اکنومک مشین ہے اتنی بڑی پاور ہے کہ اسے کوئی چھوٹا گروپ اتنی بڑی بلیک ملنگ میں لے کر نہیں جا سکتا اس دوستی کے پیچھے دو اور یعنی اسرائیل اور امریکہ کے دوستی کے پیچھے دو دوسرے بہت بڑے فیکٹرز بھی ہیں ایک یہ کہ اسرائیل عربوں اور باقی دنیا کے لیے تو ایک ملک ہے لیکن امریکہ کے لیے اسرائیل ایک ملک نہیں ہے امریکہ کے لیے اسرائیل ایک منی امریکہ ہے وہ اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے امریکی حکام اکثر کہتے ہیں اسرائیل انہوں نے کسی دوسرے کے ملک پر کسی دوسری آبادی پر جا کے قبضہ کیا۔ امریکن نے نیٹیو امریکنز کے ملک پر ان کی آبادی پر جنہیں وہ شروع میں ریڈینینز کہتے تھے ان کی جگہ پر جا کے قبضہ کیا۔ ان کو مار کر ان کو بگا کر ان کو ختم کر کے وہاں قبضہ کیا اور اسرائیل نے فلسطینیوں کی جگہ پر آ کے قبضہ کیا۔ پھر دونوں نے کئی ملکوں کو شکست دی اور اپنی آزادی کو قائم پی رکھا۔ امریکہ نے سپین، پرتگال، برطانیہ اور میکسکو سمیت کئی پاور سے لڑ کر اپنی آزادی چھنی اور باقیوں سے لڑ کر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا، اپنے جگرافیے کو بڑھایا۔ یہی کچھ اسرائیل کر چکا ہے اور کر رہا ہے، اس نے بھی تمام عرب پاور سے جنگ کی اور اپنے جگرافیے کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ پھر دونوں ڈیموکریسیز ہیں اور امریکہ کے لیے اسرائیل میڈلیسٹ کی واحد ڈیموکریسی ہے، یہ کم از کم وہ کہتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے جو بہت سیریس ہے، امریکن لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں۔ شاید آپ کو تھوڑا تنز لگے لیکن اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے جو کہ سٹریٹیچک نویت کی ہے۔ وہ یہ کہ اسرائیل نے نائنٹین ایٹی فور میں، انیس سو اٹالیس میں، سکسٹی سیون میں اور سیونٹی تھری میں کم از کم تین مرتبہ ثابت کیا ہے کہ وہ براہ راست امریکی فوج کی مدد کے، مطلب آن گراؤنڈ سپورٹ کے بغیر بھی تمام عرب طاقتوں کو ایک ساتھ شکست دے سکتا ہے۔ تو ایک ایسا اتحادی جو مذہبی، سفارتی اور ملٹری لحاظ سے اتنا فائدے بند ہو پھر وہ پورے خطے میں امریکی پولیسی کی حمایت کر سکتا ہو آپ خود ذرا امریکہ کی جگہ پر جا کر سوچئے کیا کوئی اور اس ایریا میں ایسا ہے؟ نہیں سو امریکہ کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ ہر صورت اسرائیل کے وجود کا تحفظ کرے، اس کی طاقت قائم رکھے، اسے بناتا رہے تاکہ اس کے ذریعے پورے میڈل ایسٹ کو جو کے وسائل اور دولت سے مالا مال خطہ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھ سکے فرض کریں اگر میڈل ایسٹ کے چند ممالک مل کر کسی وقت امریکن انٹرسٹ کے خلاف، اس کے مفادات کے خلاف کلائنس بنا لیتے ہیں، یک جا ہو جاتے ہیں تو اس پورے خطے میں وہ کون سا ملک ہوگا جس پر امریکہ جنگی لحاظ سے، ملٹری لحاظ سے بروسہ کر کے کوئی لڑائی لڑ سکے، کوئی گیم کر سکے وہ ملک اسرائیل کے سوا کوئی نہیں ہوگا سو یہ دوستی وہ نہیں ہے جسے یہ چھوڑ دیں اسی لیے امریکنز اکثر کہتے ہیں کہ اسرائیلیز امریکہ ساتھیو عرب اسرائیل کونفلکٹ کا ایک اور اینگل ایسا ہے جو بہت سے لوگ مس کر دیتے ہیں وہ یہ کہ جتنی فلسطین کی آبادی ہے یعنی پچاس اور ساٹھ لاکھ کے درمیان تقریباً اتنے ہی فلسطینی مہاجرین ہیں جو فلسطین کے دونوں حصوں یعنی غزہ اور ویسٹ بینک اور تھوڑا اسٹ یوروشلم اس سے باہر ہمسایہ ممالک اردن لبنان مصر اور شام میں پناہ گزین ہے یونیٹی نیشنز کے ریفیوجی کیمپس میں یہ لوگ رہتے ہیں اور بہت برے حالات میں رہتے ہیں ان ریفیوجیز کی تعداد یونیٹی نیشنز کے مطابقی فائیو پوائنٹ نائن ملین ہے ان سٹھ لاکھ ہے حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے چاروں ہمسایہ ممالک ان فلسطینی مہاجرین سے ان ریفیوجیز سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے لبنان جس کی اپنی آبادی پچاس لاکھ سے کچھ ہی اوپر ہے وہاں آپ خود سوچئے لاکھوں ریفیوجیز کہیں سے بھی چلے جائیں تو اس کی ڈیموگرافی میں کتنا بڑا فرق پڑے گا سو یہ چاروں عرب ممالک مستقل ان کوششوں میں رہتے ہیں کہ ان لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو واپس ان کے گھروں میں بھیج سکیں کوئی فارمولا تیکھ کر سکیں کوئی ایسا ٹروس کر سکیں اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کر سکیں کہ ان تمام لوگوں کو واپس بھیج سکیں لیکن کسی بھی ایسے فارمولے کسی ایسے معاہدے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اسرائیل ہے وہ کسی صورت ان ریفیوجیز کو فلسطین میں آنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ان کی بہت بڑی تعداد ان مہاجرین پر مشتمل ہے جن کے گھر ان جگہوں پر تھے جہاں اب اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹس کر لی ہیں اپنی نئی بستیاں بنا لی ہیں قبضہ کر لیا ہے تو اگر یہ مہاجرین واپس آتے ہیں تو فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو سارا علاقہ اس کی ڈیموگرافی ہی بدل جائے گی وہ ایسے کہ اب فلسطینیوں کی آبادی جو ویسٹ بینک اسٹ یورشلوم اور غزہ میں ہے یہ تقریباً پچاس لاک سے زیادہ آئے تو جو باہر ہیں فائف پوائنٹ نائن ملین مہاجرین فلسطینی انسٹھ لاک یہ بھی آ جائیں گے تو فلسطینیوں کی آبادی ان عربوں کی آبادی ایک کروڑ سے اوپر چلی جائے گی جبکہ اسرائیل کی اپنی آبادی نائن پوائنٹ تھری ملین ہے ترانوے لاک اس میں بھی بہت سے عرب ہیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ اس خطے میں عربوں کی فلسطینیوں کی جو تعداد ہے وہ اسرائیل سے کہیں بڑھ جائے گی اور اسرائیل یہ اس طرح کی ڈیموگرافی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ تو وہ چیز ہے جو اس نے اچیو کی ہے ان سب لوگوں کو نکال کر اور غزہ کو خالی کروانے کے پیچھے بھی اس کا یہی مقصد چھپا ہوا لگتا ہے سو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ فلسطینی مہاجرین کسی بھی وقت کسی بھی طرح غزہ یا ویسٹ بینک میں واپس آئیں جہاں وہ کبھی رہتے تھے بلکہ اس کے برعکس وہ تو یہ چاہتا ہے کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں پر وہ یہ چاہتا ہے کئی بار اس بات کو کہہ چکا ہے کہ غزہ کے لوگ سہرائے سینہ میں مصر کی طرف چلے جائیں رفا بارڈر سے رفا کروسنگ سے اسی لیے مصر رفا کروسنگ کو لوگوں کے آنے جانے کے لیے کھولنے سے انکار کرتا رہتا ہے ساتھیوں صرف میڈل ایسٹ کے لیے ہی نہیں مشرق وستہ کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے امن کے لیے غزہ ایک پولٹیکل فالٹ لائن ہے ایک فلیش پوائنٹ ہے یہاں ایک انفورچنیٹ بدقسمت جنگ جاری ہے جس میں بے قصور شہری بے قصور لوگ نہتے لوگ مارے جا رہے ہیں اسرائیل کے کیمیائی ہتھیاروں سے بچوں تک کچھ جھلسایا جا رہا ہے ہمیں ایک ایک انسانی جان کے لیے آواز اٹھانے چاہیے مذہب رنگ نسل قومیت سے بالاتر ہو کر کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا کاروبار بھی جنگ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے اسرائیل کا رائٹ ونگ اور پروپٹیٹ آئیکونز مذہب کا نام لے کر بلینز آف ڈالرز کی ایکانومی اسرائیل میں چلا رہے ہیں اور مارکٹنگ کے لیے وہ مذہبی سلوگنز استعمال کرتے ہیں یہ سارا قصہ اگر آپ نے نہیں دیکھا مس کر دیا ہے تو اب یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ غزہ اسرائیل کی یہ موڈرن کانفلکٹ شروع کیسے ہوئی تھی اور یہاں جانئے شاہ فیصل نے جب مغربی طاقتوں کا تیل بند کر دیا تو کیا ہوا تھا